بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان سٹیڈیز اینڈ جیوگرافی کے لیکچر نمبر فور اینڈ پائیپ کے ساتھ خوش آمدید ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے اس لیکچر میں ہم فیکٹرز لیڈنگ ٹو مسلم سیپریشن پڑھ رہے ہیں یعنی وہ عوامل جن کی وجہ سے مسلمان آنے برے سخیر پاک و ہند کو ایک الگ وطن بنانے کی ضرورت پیش آئی اس کا ہم نے انٹرڈکشن دیکھا جس کے بعد لنگول فیکٹرز کو تفصیل سے پڑھا اس میں اردو ہندی کانٹراورسی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا گیا ناؤ ریلیجز فیکٹرز وہ محصبی عوامل جن کی وجہ سے جن کی بنیاد پر مسلمان آنے برے سخیر کو الہدہ وطن پاکستان بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ مسلمز اور ہندوز انڈیا برے سخیر کی جو دو بڑی کمیونٹیز تھیں جو دو بڑے گروپس تھے مسلمان اور ہندو دو الگ الگ مذہب اسلام اور ہندوزم کے ماننے والے تھے ان دونوں مذہب کے لوگوں کے درمیان بہت زیادہ ڈیفرنسز تھے عبادات کے اندر سوشل نومز میں ایکونامک ڈیلنگز میں اور بلیف آباؤٹ لائف آفٹر ڈیتھ میں مسلمان مسجد کے اندر پاک صاف طہارت کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کی کپڑے ان کی جگہ ان کے جسم ان کے ایمان سب پاک ہوتے ہیں اور جبکہ ہندو جو ہیں اپنے مندروں میں مختصر لباس کے ساتھ یا گائے کی جو غلطت ہے اس کو یوز کرتے ہوئے بھی عبادات کر لیتے ہیں سوشل نومز کے اندر مسلمانوں کو ایک کمپلیٹ کوڈ دیا گیا ہے ان کو چیزیں سکھائی گئی ہیں اور ان کے جو پہناوے ہیں وہ کمپلیٹ ہیں مکمل ان کے جسم ڈھاپتے ہیں ان کے جو میل جول ہے آپس میں مخلوط میل جول سے منا کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپس میں ایک دوسرے کا احساس کرنا مدد کرنا اور یہ بہت سارے چیزیں ہیں جو ہندویزم سے اسلام کو کمپلیٹلی الگ کرتی ہیں ایکنومک ڈیلنگز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے اندر جوہ شراب منشیات سود اور اس طرح کی چیزوں سے منا کیا گیا ہے جو کہ ہندویزم میں لوگ کرتے ہیں اس کو نو ڈاؤٹ کہ اسلام کے ماننے والے بھی اس کو کرتے ہیں لیکن مسلمان اس کو کمپلیٹلی منا کرتا ہیں سختی کے ساتھ اس کی تردید ہے اور اس طرح کی ڈیلنگز سے روکا گیا ہے تجارت میں بزنیسز میں یہ بھی ان دونوں مذہب کے ماننے والوں کے درمیان مختلف ہے اور مسلمانوں کے اور ہندو کے درمیان نو ڈاؤٹ کہ یہ چیزیں مشترک بھی ہیں کہ اچھے کام کا اچھا بدلہ دیا جائے گا برے کام کا برا بدلہ ہوگا لیکن وہاں پر ہندویزم میں سات جناب اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے تذکرے ہیں جو کہ مسلمانوں میں ایک دفعہ انسان کو موقع دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی جزا اور سزا کا تذکرہ ہے مسلمان ورشپ آنلی سنگل گاڈ مسلمان ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں جبکہ ہندو ملینز اف گاڈز اور گاڈسز کی عبادت کرتے ہیں ان کے کروڑوں خدا ہیں جن میں چاند سورج پیپل بندر اور اس طرح کی بہت ساری نفع نقصان دینے والے چیزیں ہیں جن کو ان لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے کاؤس لارٹر is a religious activity in اسلام but ہندوز ورشپ it گائے کو زبا کرنا مسلمانوں میں ایک مذہبی activity ہے جبکہ ہندو اس کی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ قائد عظم نے فرمایا تھا کہ ہندو جس گائے کی پوجہ کرتے ہیں جسے خدا مانتے ہیں مسلمان اس کے گلے پر چھوڑی چلاتے ہیں both have great distinctions during the accessions of happiness and sadness دونوں مذہب کے ماننے والوں کے درمیان نہ صرف خوشی کے مواقع بلکہ غم کے مواقع مواقعوں پر جو طریقہ کار ہیں طور طریقے ہیں ان کو بنانے کے جو انداز ہیں وہ مختلف ہیں such religious differences led to separation of subcontinent اس طرح کے جو مذہبی differences تھے جو فرق تھا جو دوریاں تھی ان چیزوں نے بھی مسلمانوں کو جو برے صغیر کے مسلمان تھے ایک الحدہ وطن پاکستان بنانے کے لئے ابھارہ تیار کیا مجبور کیا یہ ساری چیزیں تھی جو لیڈ کر رہی تھی مسلمانوں کو ایک الگ وطن کے لئے کسی قسم کا سوال ہو کمنٹ کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ